مسلمانوں کے ساتھ منافقوں کا یہ رویہ تھا کہ امن اور خوف کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی تو اس سے پہلے کہ مسلمان اس کو پھیلاتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے منافق کسی بھی بات کے تھوڑا سا سر اٹھانے کے بعد اور کسی تک پہنچے نہ پہنچے وہ پہلے سے بات اڑا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتیاط سے اور صحابہ اکرام بھی سوچ سمجھ کے اور وقت آنے پر بات شائع کرنا چاہتے تھے لیکن منافقین پہلے ہی اس بات کو اڑا دیتے تھے کیلئے اگل ہو گئی ہے آیت کے الفاظ دیکھئے وَإِذَا جَاءَهُمْ عَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ اَزَاعُوا بِهِ جب ان کے پاس کوئی امن اور خوف کی بات آتی ہے تو اس کو پہلے ہی اڑا دیتے ہیں آزاؤ شائع کر دینا یہ کتمان کا الٹ ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ریکارڈنگ ہماری بعد میں آ جائے گی فیلحال اس کو ریکارڈ کوئی نہ کرے اور کہیں نہ کوئی پھیلائے وَلَا رُدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ کاش یہ لوگ منافقوں کی بات ہوئی وہ زمانے کی بات ہو رہی ہے بیچ والی بات ایک مثال کے طور پر تھی تو ان منافقوں کے بارے مقرآن کہتا ہے کہ کاش یہ لوگ رسول کی طرف اور الْأَمْرِ کی طرف لوٹاتے جو استمباد کرنا جانتے ہیں بات کی تحت تک پہنچنا جانتے ہیں اور بات کو حتمی بنانا جانتے ہیں تو وہ ان کے لئے اچھا تھا حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے علیدہ تشریف فرما ہو گئے میں مسجد میں گیا تو لوگ سر جھکائے پریشان بیٹھے ہیں زمین کھوڑتر رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا پہنچ گیا آپ چٹائی پر آرام فرما تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اطلقتہنہ کہ آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے قال اللہ فرمایا نہیں فکم تو علاباب المسجد میں مسجد کے دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا فنادائی تو بھی آلہ سوٹی میں نے اونچی آواز سے اعلان کیا لم یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی فرنظرت حاضر آیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تاقیق کر لینی چاہیے تھی بات اس طرح نہیں تھی جس نے کی بات پھیل گئی آگے عمر فاروق فرماتے ہیں فکنتو آنا استنبتو ذالک العمر میں ہوں وہ بندہ جس نے اس معاملے میں استنبات سے کام لیا استنبات کا مطلب ہوا تاقیق کر لینا تفتیش کر لینا اچھی طرح بات کو سمجھ لینا معاملہ فہمی حدیث مسلم شیف میں ہے حدیث نمبر چودہ سو ہوں ناسی تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ استنبات کرنے والے کون ہوتے ہیں ہم العلماء یہ اہل علم ہوتے ہیں جو عالمو ما ینبغی ان یکتم و ما ینبغی ان یفشا جو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کونسی چیز ہے جو چھپا لینی چاہیے اور کونسی چیز ہے جو شائع کر دینی چاہیے عرط ابن عمر فرماتے ہیں کہ لما فوتحہ حازان المسران یہ نئے شہر جب فتح ہوئے عطاو عمرہ یہ کوفہ اور بسرہ کی بات ہو رہی عمر فاروق کے پاس لوگ آئے فقالو یا امیر المومنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد لے اہل نجد قرنن حج پر جانے کے لیے میکات جو نبی پاک رسی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ اہل نجد کے لیے قرن ہے قرن ایک گاؤں ہے قرن منازل وہا جورن ان طریقنا اب ہم ایسے شہر میں ہیں کہ وہ قرن ایک سائیڈ پر پڑتا ہے وَإِنَّا إِنْ عَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا اگر ہم قرن کو اپنا میکات بنائیں تو مارا پینڈا سفر زیادہ بنتا ہے آپ نے استمبات کیا آپ نے فرمایا قرن سے لے کر اپنے شہر تک ایک راستہ دیکھو اور عوست نکالو کہ تمہارا وہ سید دیکھو کونسی جگہ قرن منازل کے سید میں آتی ہے جب وہ سید کی گئی لکیر کھینچی گئی ایک فرضی لکیر تو ذات ارک کو ان کے لئے فروقی اعظم نے حد بنایا یہ ایک گاؤں تھا جو قرن منازل کی سید میں پڑتا تھا تو آپ نے کہا کہ ادھر کرنے منازل نہیں جانا یہیں سے ہی ذات ارک جو آپ کو قریب پڑتا ہے یہ آپ کا میکات ٹھہرے گا یہ ایک خالص اجتہادی مسئلہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے چاروں طرف کے وہ شہر بتائی ہوئے تھے لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یا سو سو دو دو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ جو شہر تھے ان کو کوئن کوئی سید اور الائنمنٹ فرام کرنی تھی تو یہ کام فاروق اعظم نے کیا بخاری پندرہ سو اکتیس یہ اجتہادی مسائل کی بہترین مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں